السلام علیکم لو سٹوک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں پاکستان میں آج کل مشاعروں کا موسم ہے مگر موسم کچھ ٹھیک نہیں ہے اس وجہ سے سارے مشاعریں منسوخ ہو گئے ہیں انگلستان، امریکہ، میڈل ایسٹ کے شاعر بھی یہاں موجود ہیں اور بھارت سے بھی کچھ شاعر آئے ہوئے ہیں ہماری خوش نصیبی کہ بھارت سے آئے ہوئے شاعر ہیں آج ہمارے مہمان ہیں تو آئیے ان سے بلاقات کرتے ہیں آپ بھارت سے مشاعرے کے سلسلے میں کراچی تشریف لائے ہیں اسلام علیکم وعلیکم السلام بھارت بہت یاد آ رہا ہے ظاہر ہے آپ کا وطن ہے نہیں یہ بات نہیں ہے بات کچھ آل ہے بھارت بہت یاد آ رہا ہے میں نے ابھی آپ سے کہا نا با خدا وہ آپ کا وطن ہے اس وجہ سے یاد آ رہا ہے نہیں میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ یہ وجہ نہیں ہے کوئی اور وجہ ہے لیکن بھارت مجھے بہت یاد آ رہا ہے گھر والے یاد آ رہے ہوں گھر والے نہیں یاد آ رہا ہے گھر والے تو یہی ہیں پہلی چورنگی پہ بھارت بہت یاد آ رہا ہے تو آپ کے سارے گھر والے یہاں ہیں جی ہاں تو آپ بھارت میں اکیلے ہیں جی بالکل کیوں بس یہ ایک لمبی سٹوری ہے لمبی سٹوری ہے یاد ہے صاحب کیسی بات کریں اے سے لے کر بڑی یہ تک یاد ہے اے سے لے کر بڑی یہ تک نہیں الیف سے لے کر بڑی یہ تک دیکھئے ریٹ آف لیٹریسی ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے انگریزی مجھے بھی آتی ہے لیکن میں جو ارز کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اے سے لے کر بڑی یہ تک سب آتا ہے اے سے لے کر زیٹ تک تو کہہ سکتے ہیں اوہو معاف کیجئے گا بس باخورہ برکل خیال نہیں رہا مقصود صاحب کے اے بی سیڈی جو ہے اس کا اختبام زیٹ پہ ہوتا ہے بہت خوب بہت خوب بھئی واہ اے سے لے کر زیٹ تک میں زیٹ اصل میں بھور گیا تھا سنائی سنائے لمبی سٹوری ہے جی جی ارشاد بھئی ہوا یہ کہ پاکستان بن گیا وہاں سے نقل مقانی ہو رہی تھی پاکستان کے لیے لوگ آ رہے تھے پاکستان کے لیے ہمارے گھر والوں نے بھی پران بنایا کہ ہم پاکستان کچھ کریں گے کتنے گھر والے آپ کے بارہ بھائی بہن ہیں ہم بارہ بھائی بہن بارہ بارہ ماشاءاللہ ایک درجن گویا اب اماں اببہ ہمارے بارہ بھائی بہن کچھ کے لیے سامان باندھ لیا آئین وقت جب ہماری روانگی تھی اسی وقت مجھے جانا پا گیا پاکستان ٹوائلٹ اردو میں گفتگو ہو رہی ہے گفتگو کا دائرہ اردو میں رکھی ہے پاکستان پاکستان کا مطلب ہے پائر خانے کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں آپ پائر دھرتے ہیں تو اس میں کوئی مایوب بات نہیں ہے وہاں جانا پڑا اب آپ ایک پہلے لکھے آدمی ہیں یہ تو آپ کیا ان میں ہوگا کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں جب آپ جاتے ہیں تو ضرورت بھڑ بیٹھتے ہیں آپ جی جی پیشن اب قسمت کی خوبی تھی یا قسمت کا لکھا تھا کہ اس روز یعنی جس روز پاکستان روانگی تھی اس روز مجھے کافی دیر ضرورت نے روکے رکھا اس دوران گھر والے جو ہیں وہ کوچ کر گئے تو آپ کو چھوڑ گئے جہاں وہ مجھے بھارت میں چھوڑ گئے پاکستان رخصت ہو گئے تو گنا نہیں گنا پرکاش تھاکر ہمارے پروسی تھے وہ بتا رہے تھے کہ ان کو اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب میری والدہ گن رہی تھی گھر کے نفوس کو تو بڑے بھائے محمود کو شاید وہ دو دفعہ گن گئیں آپ بھارت میں رہ گئے ہیں جی میں بھارت میں رہ گئے ہیں اسی پاکھانے کی وجہ سے جی ورنہ میں پاکستان میں ہوتا اور اگر پاکستان میں ہوتا ہے تو ایک بار شاعر ہوتا غالب نے کہا تھا موت کا ایک دن معین ہے بلکہ صحیح آپ نے کہا وہی وقت تھا غالب بھی کیا بڑے شاعر تھے کہتے ہیں یہی والی بات آپ کی آگے بہتا ہوں کہ موت کا ایک دن معین ہے لیکن یہ جس چیز کا میں نے ذکر کرا اس کا کوئی وقت معین نہیں ہے یہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے بیٹھے ہوئے لیٹھے ہوئے چلتے ہوئے پریشانی میں خوشی میں ہر جگہ آ سکتا ہے جی تو آپ اسی کی وجہ سے انڈیا نیشنل ہیں بلکہ اگر یہ نہیں آتا تو آپ تمہیں پاکستان کا ایک نام ور شاعر ہوتا ہوں بہت سے لفظ اردو میں اب ختم ہو چکے ہیں آپ کہہ دیتے ہیں کہ ٹوائلٹ جانا ہے یا واش روم جانا ہے بڑی احمقوں والی گفتگو ہے یہ کہ اب آپ اپنی امانداری سے یہ فرمائیے کہ کس قدر بھرا لگوں گا اگر میں یہ کہوں گا کہ مجھ ٹوائلٹ آ رہا ہے یا مجھ واش روم آ رہا ہے آپ شاعر ہیں جی ہاں میں شاعر کس قسم کی شاعری کرتے ہیں میں ایسی شاعری کرتا ہوں جس سے لوگ بل بلا جائیں خوش ہو جائیں لوگ دیوانہ کر دیتا ہوں میں ایسی شاعری کرتا ہوں میں معاف کیجئے آپ کی بات کٹھو اردو کا اس وقت کیا حال ہے اردو کا بھارت میں بھارت میں اردو کا وہی حال ہے جو آپ کے ملک میں انگلزی کا حال ہے آتی کسی کو نہیں سب بولے چلے جا رہے ہیں اب دیکھئے اندر میان پاپاپا میں بڑی بات نہیں کر رہا ہندوستان میں جو اردو زندہ ہے وہ میری وجہ سے اور میں جو زندہ ہوں وہ انسپیکٹر گوپال ورمہ کی وجہ سے کیا مطلب وضاحت طلب بات ہے انسپیکٹر گوپال ورمہ جو ہیں ان کو اردو شاعری کا بڑا شوق ہے وہ مجھ سے اصلاح دیتے ہیں وہ میری حفاظت کرتے ہیں اور یہ کہتے جاتے ہیں کہ بھگوان آپ کی رکشہ کرے جب تک آپ میرا دیوان مکمل نہ کروا دیں کوئی سنائیں گے آپ کس کو آپ نام بتا دیجئے ایسی ایسی سناؤں گا کہ زندگی میں یاد رکھیں گے کہ کسی نے کیا سنایا تھا اصل میں مغلوں سے جو ہے ہم نے یہی ایک چیز حاصل کیا سیکھی ہے باتتمیزی مغلے آپ سمجھیں نہیں بات کو میرا مطلب تھا کوئی شاعری سنائیں شاعری شاعری تو کہیے کہ شاعری سنائیں اب دیکھئے بات ہو رہی تھی گوپال ورمہ کی گوپال ورمہ ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ گئیہ پہ نظم کہہ دیجئے کس پہ گئیہ پہ گئیہ پہ گئیہ پہ نظم کہہ دیجئے میں نے کہا بھائی بھائی گئی آپ کے لیے جو ہے وہ بہت مطبر ہے شاید ہمارے لیے وہ نہیں ہو جو آپ کے لیے ہے آپ کو گئیہ میں شباب نظر آتا ہے ہمیں گئیہ میں کباب نظر آتا ہے کہنا لگے I don't know کہنا لگے کہ آپ کو گئیہ پہ نظم کہنی ہے صاحب ڈلی کے مشاعرے میں میں نے گئیہ پہ نظم کہی اور سنائی یہ تو گئیہ پہ کیا سمجھ گیا آپ بھائی میں بتا رہا ہوں آپ کو پہلے پوری بات سن دیجئے گئیہ پہ میں نے ڈلی میں نظم سنائی یعنی میر تقی میر و غادب کو اتنی داد نہیں ملی ہوگی اس نظم پہ جس نظم پہ مجھے داد ملی اب آپ یہ پوچھئے کہ میں نے کیا سوچ کہ گئیہ پہ نظم کہی موسیقی